کامران گروپس انٹریئر ڈیزائننگ اینڈ کنسٹرکشن کنٹیکٹ آن دی نمبرز گیون بلو ہمارا فریضہ ہے برحال انہی کی دعا لیتے ہوئے ڈاکٹر خادری جو کہ بڑے بزرگوں کی بے ساروں کی دعا لیتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہوئے اور ڈاکٹر ریوی کرتے ہیں برحال پتہ نہیں شاید ان کی خدمت کو دیکھ کر اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں شفا دی انہوں نے پچھلی بار ہم کو بتایا تھا کہ کس طرح سے شگر کی بیماری یعنی ڈائیبیٹیز جس کو ہے اس کو جڑ سے ایسا ختم کیا جاتا ہے اس کے تفصیلات انہوں نے ہم کو بتایا تھے پھر اس کے بعد جو ہے بی پی پیشنٹ کے لیے انہوں نے خصوصی نسخہ بتایا تھا جو کہ قطمی کا پتہ ہوتا ہے اس کو سکا کر پیس کر اس کو پینا چاہیے اس راسم انہوں نے بتایا تھا برحال اچھی کارگردگی کرتے ہوئے فری میں عوام کو نسخے بھی دے رہے ہیں اب یعنی بڑے بڑوں گی خدمت بھی کر رہے ہیں اور فری میں عوام کو نسخے بھی دے رہے ہیں تاکہ عوام اس کا فائدہ اٹھا سکے اور شفا اللہ اولے چھوم کے حق میں ڈاکٹر خادری کے حق میں اور سچنی اس کے حق میں دعا کیجئے کیونکہ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہیں گے آئیے ہم آپ کو سیدھا لے چلتے ہیں شفا اللہ اولے چھوم ڈاکٹر خادری کے عوض باللہ امن شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر خادری شفا اللہ نرسنگ ہوں شفا اللہ اولے چھوم حسن نگر حیدرباد انڈیا الحمدللہ اللہ کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں ہمارے بزرگ بھی الحمدللہ اللہ کرم ہے دس بارہ سال سے یہ اولے چھوم کی خدمت ہو رہی ہے ستر سے اسی لوگ ہیں بیڈ کے پیمپر کے اللہ کرم ہے اللہ تعالی مجھ سے یہ خدمت لے رہا ہے الحمدللہ اللہ کرم میرے آخری سانس تک یہ خدمت کرتے رہوں گا خاص طور سے ایک بات بولنے کا ہے تمام انسانیت کے لیے تمام لوگوں کے لیے شگر کے لیے تمام لوگ پریشان ہیں ہر گھر پریشان ہیں کافی دواخانے پھرتے رہتے ہیں انسولین ٹیبلیڈ اس میں اس میں جو ہے اور دیگر اس کی طرف سے پورا جسم گھلتا ہے اور کئی بیماریوں میں اضافہ روز بروز ہوتے جا رہا ہے بہرد دنیا پوری پریشان ہے وہ چھوٹا سا نقصہ ہے انشاءاللہ استعمال کریے میں جو ہے سات اٹھ سال سے شگر میں تھا الحمدللہ آج سال ہونے آرہا ہے میری شگر ختم ہو گئی ہے بلکہ روز میٹھا کھا کے سو رہا ہوں دوائیں ہوتے ہیں بہت سارے لیکن بعض جنوں کو ٹھیک کرتی بعض جنوں کو نہیں کرتی مختلف رہتے ہیں دوائیں یہ دوائیں ننینو فیصد ہر جنے کے اوپر الحمدللہ شگر ختم ہونے کی دوائی ہے کم کرنے کی نہیں دوائی یہ ہے پنیر کے پھول بول کے دواصاز جو ہوتے یونانی دوائیں جا ملتی ہیں وہاں پر پنیر کے پھول بول کے ملتے ہیں پہلے سے بھی لوگوں کو معلوم تھا لیکن استعمال کا طریقہ لوگوں کو بعض جنوں کو نہیں معلوم تھا پنیر کے پھول ایک پچیس تیس پھول جو ہے ایک گلاس پانی میں رات میں بھگنے دال دیجئے صبح تھوڑا سا پکا لیجئے نئے بھی پکایا تو چلتا اس کو اچھا سا نہیں تھار کے صبح نہار پیٹ پنیر کے پھول پی لیجئے اور جو ہے ساتھ میں ایک چھٹکی السی ایک چھٹکی کلونجی اور ایک پو چمچہ آدھا چمچ میتھی وہ جو ہے ایک گلاس پانی میں رات میں بھگنے دال دیجئے صبح میں پانی پی کے بینج بھی کھا لیجئے یہ میتھی علسی کلونجی یہ اگر استعمال کرے تو گھر میں بیماری نہیں رہتی ہم روز کھانا جو بھی کھاتے ہیں تین ٹائم دو ٹائم اس میں کچھ نہ کچھ گندگی جو ہے جمع ہوتی ہے اسی کو کلیسٹرول بولتے ہیں فیٹنیس دل میں گیا تو وال بلوک کرتی ہے کڈنی میں گیا تو کچھ پرابلم چربی پیٹ وغیر آتا ہے علسی جو ہے وہ گندگی روز بروز ساتھ بینج اگر اپن کھا لیے تو وہ گندگی پوری صاف ہو جاتی ہے پورا کلیسٹرول وال وغیرہ سوپ چیز جو ہے جسم کے پورے جو ہے گندگیاں صاف ہو جاتے ہیں اور میتھی سے جو ہے ہم جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ جو ہے طاقت نہیں پیدا کر رہا وقت سے پہلے فارمنگ ہو جاری وقت سے پہلے جو ہے سوپ چیزوں کو تیار کر دے رہے کیمیکلز وغیرہ دال کے اب جینا ہے تو کھانا ہے لیکن اپن میتھی استعمال کرے تو سر کے بال سے پاؤں کے ناخون تک پورے جسم کے ضروریہ طاقت جو ہے پوری پیدا ہو جاتی ہے انشاءاللہ کلونجی تو مسلمان ایزے مسلمان ایمان ہی ہیں موت کو چھوڑ کے کوئی اور بیماری کا علاج نہیں ہے وہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں تو ساد بینج کلونجی ساد بینج السی آدھایا پوچمچا میتھی اور پنیر کے پھول آپ کی شگر کم کرنے کی دوہ نہیں ہے شگر ختم ہو جانے کی دوہ ہے پھر بھی کچھ اگر پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ لے سکتے ہیں دوسری ایک چیز اور ایک ہے کہ انسان کو جو ہے صحت رہنے کے لیے اچھا رہنے کے لیے تین چیز کو غور کرنا چاہیے پیدا ہوئے سو بچے سے سو سال کے بڑے تک پہلی چیز ہے رات میں سونا آڑ گھنٹے نین اس کے بعد میں نین میں سوڑتے پہ خنا آنا اس کے بعد میں کھانا کھائے جانا چوبیس ہنٹے میں ایک بار ضروری ہے یہ تین چیز پر آپ کے برابر رہے تو آپ کو جسم میں بیماری نہیں رہتی انشاءاللہ یہ استعمال کیجئے ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ایک چیز اب س سونا بولا مہیں سونے کے لیے پھر کچھ بھی چاہیے میاں اچھے تو بیوی کی طرح سے پریشانی ہے بیوی اچھے ہے تو بچوں کی طرح سے پریشانی ہے نہیں تو پیسے کی پریشانی کچھ نہ کچھ ہر گھر میں پریشانی لگی ہوئی ہے تو نیند اچھا آنا دل کو دماغ کو سکون ملنے کے لیے کچھ تیل کا استعمال کرنا میرے پاس تیل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو سکون دیں بالا جھڑنا وائٹنے ہو رہے ہیں اس کے لیے کئی دوائے لوگاں دی تیل سے آپ کی رات کی نیند اچھی ہوتی نیند اچھی ہوئی تو آپ کی طبیعت بحال ہو جاتی طبیعت اچھی ہو جاتی چاہیے تو آپ مگا لے سکتے ہیں میں پاس سے اور ایک چیز جو آنکھوں کی کافی زیادہ پرابلم ہے جو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے اس کی طرف سے آنکھوں کے بینائیاں بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں گلوکونما بول کے آج کل عام ہو گیا ہے جس سے رگا رگاں سک گئے بول کے اچانک بینائی چلے جا رہی ہے بہرل ایک بہت اچھا سا نقص یہ ہمارے بڑوں کا بلکہ دعا ہے تو آنکھوں کا نمبر ہے نزدیک کا دور کا یا گلوکونما رگا سک گئے موتھی آ گیا کیٹریک ہے اور کچھ پیچھے جو ہے پانی کم ہو جاتا بازوں کو پانی بھیتا یا آئل کم ہو جاتا مختلف آنکھوں کے چیزیں ہوتے ہیں بتیس بیماری ہوتے ہیں آنکھوں کے پورے بیماریوں کے لیے یہ دواء فید مند ہے یہ بھی دواء میں بناتا سوں ہوں انشاءاللہ میرے پاس سے آپ منگوا لے سکتے ہیں انشاءاللہ آنکھوں کی پوری بینائ یہ آپ کی اور کئی سال تک آپ کی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی جب تک اللہ آپ کو سلامت رکھا انشاءاللہ اور بھی تھوڑے چیزیں ہیں اگر چاہیے تو آپ منگا سکتے ہیں فیس پورڈر بل کے ایک میں بنوایا ہوں پرانا نقصہ ہے جو آج کل کیمیکلز وغیرہ کے کیا رہتا ہے ایک خاص بات ہمارے کو سوچنے کی ضرورت ہے دوائیں تمام اچھی ہوتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں کر رہی ہے عورتوں کے لیے فیس پیرو کے لیے یا سابونا وغیرہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتے پروڈیکٹس دنیا میں بنتے ہیں وہ دوائیں آپ ہوتا اچھے ہوتے ہیں اس کو جو لائف دینے کے لیے سابون بنائیں اس کو دو سال تک اچھا رہنا ہے اب اور کوئی چیز ہے اس کو لائف دینے کے لیے جو کیمیکل ملاتے ہیں وہ کیمیکل نقصان دے رہتا ہے پہلے زمانے میں جب کا جب ہی کوئی بیماری آئی یا کوئی دوائی یا کوئی بھی چیز سہد کے استعمال کرے جب ہی جاتے تھے ڈاکٹر کرنے یا حکیم کرنے جب ہی انہوں تیار کرتے تھے دے اب اس کو جو لائف دینے کا ہے وہ لائف دینے کے لیے جو کیمیکل ملا رہے ہیں اس سے جو ہے سہد کے لیے نقصان ہوتا ہے تو انشاءاللہ شگر کے لیے اور بی پی کے لیے رات کی نین سکون کے لیے میرے سے جو چاہے خدمت لے سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر ہے نائن ون ڈبل تری سیون ڈبل نائن سیون نائن ون نائن ون ڈبل تری سیون ڈبل نائن سیون نائن ون اور خاص طور سے میں سرچ نیوز کا جو ہے بہت بہت ممنون ہوں شکر گزار ہوں وہ اکثر آتے ہیں تمام انسانیت تک جو ہے میری بات پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ میں تمام جنوں کو شفاء ہے اب دے رہا ہے کئی جنہیں لاکھوں لوگ جو ہے الحمدللہ شگر کی دلدل سے نکل جا رہے ہیں اللہ تمام کو سلامت رکھے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ جو ہے پھر کسی دن پھر کسی جو نقصے کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوئیں گے آپ لوگوں سے ہمیشہ میں بولتا ہوں دنیا ہمارے کو اگر حاصل کرنا ہے آخرت ہمارے کو حاصل کرنا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو صبح سے پہلے اپنے ماں باپ پھر جو ہے ایک دوسرے کی خدمت میں تو یہ اڑڑے جھوم کی خدمت کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں تو آگے بڑھئے انسانیت کی خدمت کرئے اور ایک خاص بات یہ رب الول کا مہنہ ہے آپ تمام کو رب الول کی مبارک بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریر لانے کی جو ہے آمد میں ہم یہ مہنہ جو ہے اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا مہنہ ہے ایک ایک مہنے کی فضیلت رہتی ہے رمضان کی محرم کی اسی طریقے سے رب الول کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے کو یہ مہنے میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر لینا ہے دنیا بھی ہمارے کو حاصل کرنا ہے آخرت بھی یقینا یہ مہنے میں اللہ کو راضی کر لینا ہے ہمارے کو اس کے لیے امت محمدیہ کی ایک دوسرے کی خدمت کیجئے ایک دوسرے کی آیادت کیجئے جہاں تک خدمت کا تعلق ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ اپنے سرکل میں اپنے محلے میں اپنے خاندان میں جا کے دیکھئے بوڑے لوگ جو بسترے کے ہیں جو جو ہے بچے ہیں کہیں بھیگ منگ کے گزار لیتے نوجوان جانے بھی جو ہے پیسے منگ لے کے گزار لیتے یا کسی کو اپنا دکھڑا سنا لیتے کوئی مدد ہو جاتی جو گھروں پہ بسترے کے ہو گئے ہیں کسی وجہ سے جو فالج ہو کے یا کلے کے ہڈی تٹکے یا عمر کے لحاظ سے ان کے گھروں پہ جائیے ان کی خدمت کیجئے اللہ اس کا رسول اس سے بہت خوش ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے کہیں آپ کو اگر پتہ نہیں چل رہا ایسے مجبور لوگ بے سہارا لوگ تو میرے سے کانٹیک کیجئے انشاءاللہ میں بہتر راستہ انشاءاللہ بتاؤں گا یہاں پر خود ورشیم کی خدمت ہو رہی ہے آگے بڑھئے انشاءاللہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیجئے میرے حق میں دعا کیجئے میں جو ہے بہتر سے بہتر امت محمدیہ کی خدمت کروں ڈاکٹر ہوں تو میڈیکلی جو ہے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں کسی بھی معاملے میں کسی بھی بیماری میں انشاءاللہ جو ہے رب پیدا کیجئے انشاءاللہ میں بہتر سے بہتر رائے دینے کی کوشش کروں گا واخر الدعوان والحمدللہ ورب العالمین اس ایڈوانس ٹکنالوجی کے دور میں خریدیے گا لیپ ٹاپ کمپیٹر ایسیسریز اور بہت کچھ ایکسلوزیف پی سی ورلڈ پر سے جو ہے ہیدراباد کا سب سے بڑا ہول سیل اور ریٹیل شورو جہاں آپ کو ملے گی بیسٹ کسٹمبر سرویس نیو برانڈڈ کمپیٹرز یا یوز لیپٹوپس یا دسٹوپس یہاں آپ کو ملے گا سب کچھ اور ایکسلوزیف پی سی ورلڈ دے رہا ہے اپنے کسٹمبرز کو ایسے آفرز جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اور سکول کالیجز اور آفیسز کے لیے بلک میں بھی سپلائی یہاں کی جاتی ہے اور ایکسلوزیف پی سی ورلڈ میں ٹیکنیکل انجینئرز کی نگرانی میں ریپیرنگ بھی کی جاتی ہے تو وزیٹ کیجئے گا ڈسکاؤنٹ کے دنیا ایکسلوزیف پی سی ورلڈ سکندراباد سیٹی سی ویلڈنگ سی بلوک فرسٹ فلور موسیقی